موسیقی السلام علیکم آڈینز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ صحت کی رانائیوں سے خوب لتخندوز ہو رہے ہوں گے خدا آپ کو یوں ہی سلامت رکھے آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے تیس ہزار پرائمی سکولز کی نجکاری کی جا رہی ہے ڈیڑھ لاکھ حساتزہ کو گولڈن شیک ہینڈ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جی ہاں آئی ایم ایف کی سپانسرڈ حکومت کے کاری وار ہیں جاری آپ کو اگہ کریں گے کہ تیس ہزار پرائمی سکولز کی نجکاری ڈیڑھ لاکھ حساتزہ کو گولڈن شیک ہینڈ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دوہزار پچیس اسوی تک مرحلہ وار نجکاری سے پندرہ سو عرب روپے کی سالانہ بچت ہوگی پچیس عرب سے سکولز کو پبلک پرائمیٹ پارٹنرشپ پر چلایا جائے گا اور حکومت صرف ہائی اور ہائیر سکنڈری سکول ہی چلائے گی یہ ذرائب بتا رہے ہیں اساتزہ نے اس زمن میں اعتجاجی تحریک شنو کر دی ہے اور جائنڈ ایکشن کمیٹی قائم کر دی ہے تفصیلات کے مطابق سرکاری سکولوں کے پرائمیری سیکشن ختم کر کے اساتزہ کو گولڈن شیک ہینڈ دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے تیس ہزار سے زائد پرائمیری سرکاری سکولوں کے ایک لاکھ پچاس ہزار اساتزہ کی فراغت سے حکومت کو سالانہ پندرہ سو آر بروپے کی بچت ہوگی جبکہ پچیس آر بروپے خرچ کر کے انہی سکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر چلایا جائے گا حکومت صرف ہائی اور ہائیر سکنڈری سکول چلائے گی ان سکولوں کی تعداد پانچ ہزار تک ہوگی باوسوک زرائے نے بتایا کہ پرائمیری تک تعلیمی سرکاری سٹرکچر کی دوہزار پچیس سوئی تک مرحلہ وار نچکاری کر دی جائے گی جبکہ اساتزہ کو گولڈن شیک ہینڈ کے تعد پانچ سو سے ایک ہزار مہانہ تنخائیں یک مشت ادا کر کے محکمہ سے فائل کر دیا جائے گا اس عمل سے سرکار کو نہ صرف پنجاب کے سرکاری سکولوں میں سوال لاکھ اساتزہ کی خالی اسامیوں پر بھرتی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بلکہ سالانہ آربوں روپے کے اخراجات سے بھی جان بچ جائے گی ادھر اساتزہ تنظیموں نے سکولوں کی نچکاری کے خلاف آج سے اعتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے مظاہروں اور دھرنوں کے لئے تمام اساتزہ تنظیموں پر مشتمل ایک جائنٹ ایکشن کمیٹی قائم کر دی گئی ہے آج سے اساتزہ بازوں پر سیاپٹیاں باندھ کر تدریسی فرائض سر انجام دیں گے دوسری جانب میکمہ تعلیم نے اس معاملے پر چپ ساد لی ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کو چپ ہی لگ گئی ہے اب آپ کا یہ پوچھنا بنتا ہے کہ سکول پرائیویٹ مرالاوار کیسے کیے جائیں گے تو اس حوالے سے ہم نے کی ریسرچ اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ حکومت نے ایسے سکول جن کی تعداد پچاس سے کم تھی یعنی یہاں پر بچے پچاس سے کم تھے اور وہاں دو ٹیچر پڑھا رہے تھے وہ سکول پیف کو بیچ دیئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا حکومت پہلے پچاس بچوں پر دو ٹیچر لگا کر ان دونوں ٹیچرز کو کم از کم ایک لاکھ بیس ہزار روپے مہانہ تنخواہ دے رہی تھی یا آپ انہیں ایک لاکھ بھی فرض کر سکتے ہیں اور بجلی کا بل اور دوسرے اخراجات اس کے علاوہ تھے اب حکومت ان اساتذہ کو قریبی سکولوں میں ٹرانسفر کر دے گی اس سے اساتذہ کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور اب پیف وصول کرے گا درخواستیں ہر بندہ پانچ سکول پر درخواستیں دے سکتا ہے جس کی فیس تس ہزار روپے ناقابل واپسی ہے پھر حکومت ان درخواستوں پر میرٹ بنائے گی اور جو امیدوار میرٹ پر پورا اترے گا یا ہو سکتا ہے کہ اندوں میں ریوڑیاں بھی بانٹی جائیں اس کو سکول دے دیا جائے گا وہ سکول اونر ہوگا جس کو مرضی ٹیچر رکھے اس کو پیف ہر بچے کا چھے سو پچاس روپے دے گا اس طرح حکومت کا خرچہ پچاس بچوں پر صرف پتیس ہزار پانچ سو روپے ہوگا بل بھی مالک کو دے گا ایک ماہ میں ہی حکومت کو ایک سکول سے ایک لاکھ روپے کی کم از کم بچت ہوگی اور سکول مالک اگر اچھا میار رکھے گا تو سکول کی تعداد بڑھتی جائے گی اور ہر بچے کے فی کس چھے سو پچاس روپے اسے ملتے جائیں گے پیف سکولوں میں ٹیچر رکھنے کے لیے تعلیم کی بھی کوئی شرط نہیں ہے میٹرک پاس بھی رکھا جا سکتا ہے پیف کو صرف ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے اس سے نقصان ان نوجوانوں کا ہوگا جو نوکلی کے انتظار میں بیٹھے ہیں لیکن گورنمنٹ کو پھر نہ تو نئے ٹیچرز کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کوئی نئی برتی ہوگی تو یہ ہے ساری داستانی امیر حمزہ اس پر اپنی رائے کا ایزار کمنٹس میں کیے گا شکریہ